اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم یاسین رشید میر تیچر ایٹ یو پی ایز گناپورا تیڈی وی آر گنگ ٹو سٹڈی ایباوٹ در ٹوپک نیم لی لیولز آف گورنمنٹ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے لیولز آف گورنمنٹ پریویس لیکچر میں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کیا ہوتا ہے ہم کس کو گورنمنٹ کہیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ گورنمنٹ کیا ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ ٹوپک جوز کیا اور پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو ان ڈیٹیل بتایا اگزیمپلز بتایا کہ گورنمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھانے کے لیے میں نے اس کی فنکشنز بھی آپ کو ایکسپلین کیے تھے گورنمنٹ کون کونسی فنکشن کرتا ہے یا یہ کہ گورنمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا لیکن آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لیولز آف گورنمنٹ اب یہ لیولز آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ اگزیمپلز بھی ساتھ میں دوں گا یہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل اگر آپ کسی بھی کنٹری پر نظر دور آئیں گے کسی بھی سٹیٹ پر نظر دور آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک سٹیٹ کی آج کل ایک یعنی کی اس دور میں ایک اچھی خاصی پاپولیشن ہے کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی سٹیٹ ایسی نہیں ہے جس کی کافی زیادہ پاپولیشن نہ ہو اب اس تمام پاپولیشن کو تمام لوگوں کو ایک ساتھ کنٹرول کرنا ایک ہی بس کے سوری ایک ہی بندے کے بس میں نہیں ہے یعنی کہ ایک ہی بندہ کسی جگہ سنٹر میں رہ کے پوری سٹیٹ کو یا یہ کہیں گے ہم کی ہول کنٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس لئے اس کے لئے لیولز بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں اگر آپ ایک گاؤں کی ایکزیمپل لیں گے ایک گاؤں کو چلانے کے لئے مان لیجے ہم سرپنج الیکٹ کرتے ہیں یا ہم مقدم یا مکھیا بناتے ہیں لیکن وہ جو مقدم ہوتا ہے یا یہ جو سرپنج ہوتا ہے آپ سرپنج کی ایکزیمپل لیجے یہ جو سرپنج ہوتا ہے وہ اکیلا پورے گاؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتا پورے گاؤں کو کنٹرول کرنے کے لئے سرپنج کیا کرتا ہے وہ اس گاؤں کو اس ویلیج کو مختلف وارڈز میں یا محلاز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اس لئے ہم ہر ایک وارڈ سے وارڈ ممبر بھی الیکٹ کرتے ہیں اب اگر وارڈ ممبر نہیں ہوں گے یا اسی طرح اگر سرپنج سنگل ہینڈلی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایک پرابل یہ ہوگی کہ سنٹرلائزیشنہ پاور ہوگا یعنی کہ جو پاور ہے سارا کا سارا پاور اور وہ سرپنج کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اس میں بہت سے چانسز ہے کہ جو سرپنج ہے وہ کرپٹ ہو جائے گا اس لئے کرپشن سے بچانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ہم گاؤں کو ڈیفرنٹ وارڈز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہم وہاں سے وارڈ ممبر الیکٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ٹرنسپرنسی رہتی ہے اور جو سرپنج ہوتا ہے اسے پورے گاؤں کو کنٹرول کرنے میں آسانی پائدہ ہوتی ہے پورے گاؤں کو گاؤں میں ڈیولپمنٹ لانے کے لئے آسانی پائدہ ہوتی ہے لوگوں کی سمسیاں لوگوں کی پریشانیاں لوگوں کی جو الجنے ہیں ان کو سلجانے میں جو سرپنج ہے اس کو آسانی پائدہ ہوتی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ وارڈز سے جو وارڈ ممبر آتے ہیں وہ اپنی اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں اور اس طرح کل ملا کے وہ پھر ان پرابلمز کو سالو کرتے ہیں یعنی کہ ایک گاؤں کو بھی ہم ڈیفرنٹ جو یہ وارڈز ہوتے ہیں ان میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ایک گاؤں کی ایکزامپل ہے اگر ہم اسی طرح کنٹری کی بات کریں گے تو بھلا کوئی پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ ایک کنٹری کو سنگل ہینڈلی چلا سکتا ہے کیا بلکل نہیں اس لئے ایک کنٹری کو چلانے کے لئے بھی کیا کرنا پڑتا ہے لیولز بنانی پڑتی ہے کنٹری کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ ایڈمیسٹریٹی یونٹز میں مختلف ایڈمیسٹریٹی یونٹز بنائے جاتے ہیں تاکہ جو کنٹری ہوتی ہے اس کو رول کرنے میں یا کنٹری پہ رول کرنے میں لوگوں کو کنٹرول کرنے میں لوگوں یہ law and order maintain کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے پھر لوگ اس سے کیا کرتے ہیں لوگ ایک فیسپل زندگی بسر کرتے ہیں یہی ایگزیمپل ایک کنٹری کی بھی ہوتی ہے اگر آپ اسی طرح انڈیا کی بات کریں گے یہاں پر بھی اسی لئے لیولز آف گارنمنٹ بنائے جاتے ہیں اگر لیولز آف گارنمنٹ نہیں ہوں گے تو یہ جو سنٹرل گارنمنٹ ہے مالجہ اگر ایک ہی گارنمنٹ ہوگا سنٹرل لیول پہ یا نیشنل گارنمنٹ وہ اچھے سے لوگوں کی پریشین پھر دور نہیں ہوں گے اب اگر ہوں گے بھی تو ان کو دور کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا مطلب میرے کہنے کا یہ کہ لوگوں کو دشواریاں پائدہ ہوں گے وہ اچھے سے زندگی بسر نہیں کر پائیں گے اس لئے ایک کنٹری کو بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے لیولز آف گارنمنٹ بنانے پڑتے ہیں اب جب میں آپ کو یہ لیولز بڑھاؤں گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو اب اس طرح ہم مان لیچے ہم اب روڈ پہ آگئی اب جو ہمیں اپنے اصل ٹاپک پہ آنا ہے یہ میں آپ کو اگزیمپلز دے رہا تھا تاکہ ہم اچھے سے اس ٹاپک کے اندر گھس جائیں گے اب ہم انڈیا کے اگزیمپل لیتے ہیں یہ جو انڈیا ہے یہاں پہ پہلا لیولز آف گارنمنٹ پہلا لیول جو ہے وہ ہے لوکل لیول جو باٹم پہ ہوتا ہے لوکل لیول یہ باٹم پہ ہوتا ہے یا ہم کہیں گے لوکل سیلپ گارنمنٹ یہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے گارنمنٹ ان یور ویلیج ٹاون اور لوکالیٹی آپ کے گاؤں میں جو گارنمنٹ ہوتا ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا یا آپ کے ٹاون کا جو گارنمنٹ ہوتا ہے یا آپ کے آپ کے ایرے میں اگر کوئی سٹی ہو سٹی کا جو گارنمنٹ ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی حال آتا ہے اگر ہم گاؤں کی بات کریں گے جو میں ابھی بتا رہا تھا گاؤں میں سرپنچ ہوتا ہے وارڈ ممبرس ہوتے ہیں جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں یہ لویسٹ لیول پہ ہوتا ہے ہمارے لئے یہ لوکل گورنمنٹ ہے اسے لوکل سلف گورنمنٹ بولتے ہیں ویلیج میں اسے پورے ویلیج کو کنٹرول کرتا ہے اور ویلیج میں جو مسائل ہوتے ہیں اگر سٹریٹ لائٹز لگانی ہو سواری ڈرینز بنانی ہو اسی طرح اگر آپ کو بجلی کی پرابلم ہوتی ہے ٹرانس فارمر آپ کا خراب ہوتا ہے یا چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں پریمری سکولز یا جو میڈل سکولز آتے ہیں اس گاؤں میں ان کو رن کر آنا یہ جو تمام جو مسائل ہے یہ جو تمام جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ سرپنچ کی جوریسڈکشن میں آتے ہیں سرپنچ کا ان پہ کنٹرول ہوتا ہے تو یہ ہے لوکل گورنمنٹ اسی طرح یہ جو آپ کا ٹاون ہوتا ہے جو آپ کی لوکلٹی میں آتا ہے وہاں پہ ٹاونز میں منسپل کمیٹیز بنائی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ کے ایریا میں کوئی سٹی آتی ہو یا سٹی والے ایریا میں اگر آپ رہ رہے ہوں گے تو وہاں پہ منسپل کارپریشنز بنائی جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ ہائر کلاس میں پڑھیں گے ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں ان کو کس طرح الیکٹ کیا جاتا ہے اس کی کولیپکیشن کیا ہونی چاہے یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ چاہے ٹاون کی ہم بات کریں یا سٹی کی بات کریں یا ویلیج کی بات کریں ان جگہوں پہ جن لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی حالات ہے لوکل سلب گورنمنٹ اب ان کے نام الگ الگ ہے ویلیج میں ان کو پنچائیت سسٹم بولتے ہیں پنچائیت راج بولتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹاونز ہوتے ہیں وہاں ان کو منسپل کمیٹیز کہا جاتا ہے اور جو یہ سٹیز ہوتی ہے بیگ سٹیز ہوتی ہے وہاں پہ ان کو منسپل کارپریشنز کہا جاتا ہے یہ ہو گیا لوکل لیول یا ہم یہ کہیں گے لوکل سلب گورنمنٹ یہ باٹم پہ ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے یہ سب سے نیچے اس کے بعد جب ہم دوسرے سٹیج پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ سٹیٹ گورنمنٹ وہ ہوتا ہے ایڈ دہ سٹیٹ لیول اس کا مطلب ہوتا ہے جو سٹیٹ لیول گورنمنٹ ہوتا ہے وہ پورے سٹیٹ کو کنٹرول کرتا ہے مطلب کہ جو سٹیٹ لیول گورنمنٹ ہے اس کی جو جوریسدکچن ہے وہ ہے پوری سٹیٹ اگر ہم بات کریں گے پنجاب کی یا اگر ہم بات کریں گے هریانہ کی تامل نارو کی یا راجستان کی ماہرہ شٹرائی کی بہت ساری سٹیٹز ہیں انڈیا میں بہت ساری ایسے سٹیٹز ہیں اگر ہم کسی ایک ایگزمپل لیں گے تو مان لیجے ہم ایگزمپل یہاں پہ لیتے ہیں گجرات کی یا حریانہ کی ایگزمپل لیں گے وہاں پہ لائس لیٹو اسمبلی ہوتی ہے اس میں ایم ایل ایز جاتے ہیں ان ایم ایل ایز کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایم ایل ایز کیا کرتے ہیں جو وہاں پہ پھر اسمبلی میں میجورٹی پارٹی ہوگی اس پارٹی سے کوئی ایک چیپ منسٹر بن جاتا ہے اس کو گورنر اپائنٹ کرتا ہے لیکن اس کی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں ہونی چاہے پھر اسی پارٹی میں سے کوئی ایک بندہ آکے چیپ منسٹر بن جاتا ہے اور وہ اپنا گورنمنٹ بناتا ہے اور اس کی وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پوری سٹیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ پوری کی پوری سٹیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوا گورنمنٹ ایڈ دہ سٹیٹ لیول مطلب میرے کہنے یہ ہے کہ سٹیٹ لیول پہ جو گورنمنٹ بنتی ہے اس کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ صرف یعنی کہ وہ کیول وہی سٹیٹ ہی ہوتی ہے وہ سٹیٹ کے باہر نہیں جا سکتے ہیں وہ جو اپنی سٹیٹ میں رولز بنائیں گے وہ جو اپنی سٹیٹ میں لاز پاس کریں گے وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ دوسری سٹیٹ پہ بھی ایمپلیمنٹ ہو یا ہم یہ کہیں گے کہ دوسری سٹیٹ پہ جو اس کے پڑوسی سٹیٹ ہوتی ہے یا باقی سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتے ہیں ہو گئے دو گورنمنٹ ایٹ دا لوکل لیول اور دوسرا ہو گئے گورنمنٹ ایٹ دا سٹیٹ لیول اور تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے گورنمنٹ ایٹ دا نیشنل لیول جو نیشنل لیول کا گورنمنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے the government which is related with the entire country یعنی کہ وہ گورنمنٹ جو نیشنل لیول پہ ہوتا ہے جو نیشنل لیول کا گورنمنٹ ہوتا ہے اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ پوری پوری کی پوری country ہوتی ہے مطلب اگر ہم نیشنل گورنمنٹ انڈیا ہندوستان کے نیشنل گورنمنٹ اگر ہم بات کریں گے تو یہاں کا جو نیشنل گورنمنٹ ہے مان لیجے یہاں سے جو ہم میمبرز elect کرتے ہیں لوگ سبائی کے لیے راجی سبائی کے لیے ایک پارلیمنٹ بن جاتا ہے جسے یونیلائز لیچر کہتے ہیں جو ڈیلی میں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ بھی جو میجارٹی پارٹی پارٹی ہوتی ہے وہاں سے کوئی ایک وہاں سے کسی ایک کو پرائی منسٹر elect کیا جاتا ہے اس کو پریزیڈنٹ اپ انڈیا اپائنٹ کرتا ہے وہ میجارٹی پارٹی سے ہونا چاہے تب جا کے اس کو پرائی منسٹر بنایا جاتا ہے پھر جو وہ laws بناتے ہیں مطلب کہ جو laws پارلیمنٹ سے ہو کے آتے ہیں جو bills جو ایکٹر پارلیمنٹ سے پاس ہوتے ہیں وہ جو انٹیئر کنٹری ہے اس پر لاغو ہوتے ہیں یعنی کی جو پارلیمنٹ پھر ہوتا ہے جو نیشنل level گورنمنٹ ہوتا ہے اس کی جو جورسدکشن وہ whole country ہے جو انڈیا کا پارلیمنٹ ہے انڈیا کا جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو جورسدکشن وہ whole انڈیا ہے وہ انٹیئر انڈیا ہے اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ ہے levels of government اب اگر ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کریں گے مان لیجئے اگر ہم صرف یہاں پہ نیشنل گورنمنٹ ہی رکھیں گے سٹیٹ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کو ہٹائیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو نیشنل گورنمنٹ ہوگا اس کو رول کرنے میں دشواریاں پائدہ ہوں گے اور لوگوں کے مسائل جلد سے جلد جلد آ جلد سالوں نہیں ہوں گے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم لیولز آف گورنمنٹ بناتے ہیں سٹیٹ لیولز پہ ایک گورنمنٹ لوکل لیول پہ اور ایک گورنمنٹ اسی طرح جو نیشنل لیول پہ ہے وہاں پہ اور ایک گورنمنٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے کنٹری کو چلا پاتے ہیں تو یہ ہو گئی لیول ازاب گورنمنٹ یہاں پہ آپ کو میں ایک میپ دکھاتا ہوں آپ اس کو گور سے دیکھ لیجئے تو یہاں پہ میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں الگ الگ کلر کیا ہوا ہے الگ الگ سٹیٹس کے اوپر یہ دیکھیں اوپر اگر آپ دیکھیں یہ وہاں پہ آپ کو جمع کشمیر دیکھے گا یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ اوپر سب سے اوپر جمع کشمیرے اس کے نیچے دیکھیں آپ ہمارچل پردیش ہے پھر اگر آپ لیپٹ کے اور نظر دورائیں گے تو آپ کو پنجاب دیکھے گا اسی طرح نیچے اگر آپ دیکھیں یہ دیکھو جو بڑی سٹیٹ آپ کو دیکھ رہی ہے ایریا کے حساب سے یہ راجستان ہے تو اسی طرح یہاں پہ آپ بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے بلکل جو انڈیا کے بیچ بیچ ہے یہ ہے مدیہ پردیش اس طرح اور بھی باقی سٹیٹس ہے یہ دیکھیں ان کو کیا کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے جو یہ مدیہ پردیش مدیہ پردیش کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈیلی دیکھے گا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے اور یہ کہہ یہ پورے انڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو سٹیٹس ہے جن کا ڈیفرنٹ کالر کیا ہوا ہے یہاں پہ ان کے اپنے اپنے چیپ منسٹر سے اسی طرح یونین ٹیریٹریز بھی ہے دیکھیں جمہ کشمیر کو آپ دیکھیں یہ یونین ٹیریٹری ہے چونکہ اب یہاں پہ تھوڑی سی ٹینچن ہے فرام لاسٹ فیو منتز یہاں پہ بھی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں اب جب الیکشنز ہوں گے جہاں تک گورنمنٹ کا دعویٰ ہے آپ نے خود پڑا ہوگا یا سنا ہوگا نیو چنلز کے تھو تو یہاں پہ بھی لیجسٹریٹری اسمبلی بنے گی اور یہاں کا جو یہ چیپ منسٹر ہے چیپ منسٹر سوری یہاں جو یہ جمہ کشمیر ہے اس کا بھی ایک الگ اپنا چیپ منسٹر ہوگا تو ان شارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ الگ الگ سٹیٹس ہے ان کو الگ الگ جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یا جو الیکٹیڈ لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو چلاتے ہیں یہاں الگ الگ سٹیٹس میں دیولپمنٹس کا کام کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ سنٹر کی طرح سے بھی ان کو ایڈ ملتا ہے ان کو یہ سنٹر بھی ہیلپ کرتا ہے لیکن سٹیٹ کے اپنے ریسورسز بھی ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے طریقے سے بھی اپنے سٹیٹس چلاتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ ہائر کلاس میں پڑھیں گے یہ جو انڈیا ہے یہ کمپلیٹ فیڈرل نہیں ہے جس طرح کی امریکہ ہے امریکہ کو اگر آپ دیکھیں وہاں پہ 50 سٹیٹس ہے لیکن وہاں کی جو سٹیٹس ہے وہ آٹو نامس ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں کیا ہے کہ یہاں پہ جو سٹیٹس ہے ان کو سنٹر کی بات مانی پڑتی ہے اگر سنٹر اور سٹیٹ ان کا اگر آپس میں کوئی کنٹروورسی ہوگی تو وہاں پہ سنٹرل گورنمنٹی ہیوی رہتا ہے سٹیٹس کو بینڈ ہونا پڑتا ہے لیکن جو امریکہ ہے وہاں کا صورتحال ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو الگ الگ سٹیٹس ہے یہ ان کے چیف منسٹر ہوتے ہیں یہ جو یونینٹیٹریز ہیں ان کے لیفٹن گورنرز ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح سے کنٹرول اپنی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں وہ ان سٹیٹس کو اور ان سٹیٹس کو چلاتے ہیں اور سنٹرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے جو انڈین پارلیمنٹ ہے جو ڈیلی میں ہیں وہ پوری انڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں جس طرح کی اگر اور ایک ایک اگزامپل میں آپ کو دوں گا جس طرح کی سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے اگر کوئی رولنگ آتی ہے تو وہ انڈیا کی ہر ایک سٹیٹ پر لاغو ہوتا ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے that is also known as the apex court تو وہاں اس کا جو decision ہوتا ہے وہ final ہوتا ہے تو وہ پوری انڈیا پر لاغو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ different status پر نظر دور آئیں گے ہر ایک سٹیٹ کا almost ہر ایک سٹیٹ کا almost یہاں پر 24 ہائی کورٹس ہے انڈیا میں تو کچھ سٹیٹس ایسی ہے جن کا ایک ہائی کورٹ ہے common ہائی کورٹ لیکن بیشتر سٹیٹس ایسی ہے جن کا الگ ہائی کورٹ ہے اور جو ہائی کورٹس سے decision آتا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ دوسری سٹیٹ پر بھی لاغو ہو اس کی jurisdiction جو ہوتی ہے ہائی کورٹ کی وہ اس کی اپنی ہی سٹیٹ ہوتی ہے دوسرے سٹیٹ پر وہ implemented نہیں ہوتا ہے دوسرے سٹیٹ پر وہ لاغو نہیں ہوتا ہے جبکہ سپریم کورٹ سے اگر کوئی decision ہو کے آتا ہے تو وہ پوری انڈیا پر لاغو ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی جو jurisdiction ہے وہ پورا انڈیا ہے وہ entire انڈیا ہے اور جو ہائی کورٹس ہوتے ہیں ان کی جو jurisdiction ہوتی ہے وہ وہی state ہوتی ہے وہ وہی concernant state ہوتی ہے اب میں آپ کو انشارٹ بتاتا ہوں انشارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ levels of government جو ہے یہاں پہ three levels of government ہے local level ایک government ہے ایک جو government ہے that workers at the local level دوسرا جو government ہے that workers at the state level and third one is government at the national level ان کی میں نے آپ کو بتایا ان کی jurisdiction بھی کیا ہوتی ہے اور یہ levels کیوں بنائی جاتی ہے کس چیز کی وجہ سے اس country کو divide کرنا پڑتا ہے levels of government بنانی پڑتی ہے یہ آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گے کس وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا جو میرا یہ lecture ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ اب ہم جو میرا next lecture ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اور کوئی different topic پڑھیں گے تو تب تک کے لیے thanks چیزی قشورتی ہے